ایک زبان اور دوسرا ہاتھ اس کے ذریعے سے انسان اپنا جو مدہ اور معاف زمیر بیان کرتا ہے اور سامنے والا اس سے قصبے فیض کرتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ زبان اور یہ ہاتھ دونوں اپنی حدود کے اندر رہے تو پھر یہ زبان اور ہاتھ کے ذریعے سے آفیت پھیلتی ہے امن و آشنی پھیلتی ہے لیکن اگر ہاتھ اور زبان یہ دونوں اپنی حدود سے تجاوز کر جائیں انسان جو اس کی حد بندی پر نہ رہے بلکہ زبان کو اپنے مسیوز کرنے لگے اور ہاتھ کی طاقت کو مسیوز کرنے لگے گا تو پھر دنیا کے در ظلم پھیلتا ہے امنی پھیلتا ہے